بجٹ 2024 کے لیے مانی صدن میں میں نے اپنا چرچہ کے دون اپنے وقتہ بھی رکھا ہے اور سب سے پہلے تو اس بجٹ کے سندر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بجٹ میں کوئی بھی دشا نہیں ہے کوئی بھی ویزن نہیں ہے نہ ہی کچھ کرنے کی مانسکتہ دکھتی ہے اور نہ ہی کوئی اس پرکار کی اچھا شکتی دکھتی ہے کہ ہیمارچل پردیش کو ہم آنے والے سمعے میں وکاس کی رہا پر آگے بڑھا سکے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کی اب ساری باتوں سے لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں چنانب سے پہلے جھوٹی گارنٹی دیکھ کر کے جھوٹ بول کر کے سطح میں آئے سطح حاصل کرنے کے بعد پہلا بجر پرسطت کیا اس میں بہت ساری گھوشنائیں کی اور ایک سال بیٹنے کے بعد ان گھوشناؤں پر کہیں بھی زمینی سطح پر کام ہوا نہیں ساری کی ساری جوجنائیں دھری کی دھری ہوا کی ہوا میں رہ گئی اور اس کے پسچات ابھی کے اس بجٹ میں دو ہزار چوبیس پچیس کے اس بجٹ میں پھر وہی کرم جاری رکھا جھوٹ بولنیاں گا میں سمجھ سکتا ہوں کہ ٹھیک لوگ سبا کے چنانب سے پہلے یہ بجٹ پسطت ہوا ہے کچھ ورگوں کو انہیں تھوڑا 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 لاب دے کر کے ان کو لبھانے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ سماج کا کوئی بھی ورگ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اور اس میں بشیش طور سے میں یہ کہنا چاہوں گا اٹھاون ہزار چار سو چواریس کروڑ روپے کب کی بار جو بجٹ پسطت کیا ہے اس میں فیکٹس یہ ہے کہ کہ جو راجس و پرابتیاں جو آنکڑا پسطت کیا گیا ہے وہ کہا انہیں بیالیس ہزار ایک سو تریپن کروڑ روپے کی راجس و پرابتی ہونے کی سمبھاونہ ہے اور راجس و بیہ جو خرچ ہونے والا اس میں چھالیس ہزار چھالیس ہزار چھالیس ہزار ستاسٹھ کروڑ روپے انہوں مانی تھے کل جو گیپ ہے جو چار ہزار پاس سو چودہ کروڑ روپے کے اس میں مانا جا ہے اور جو راج کوشی گھاٹا ہے اس کے ذکر میں انہیں کہایا کہ بجٹ میں کہایا کہ دس ہزار ساتھ سو چھالیسی کروڑ روپے کا انمانی تھے جب آپ اس بات کو انفرک کر رہے ہیں کہ بہت بڑا گیپ ہے راجس و پرابتیوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ پر دینداریوں پر اس گیپ کو آپ کہاں سے پورا کریں گے اس کے بارے میں کہیں بھی کوئی بھی اُلیک نہیں ہے آخر کار ہمارچل پردیش میں جو بیتی پر ستی ہے وہ اس قدر بن گئی ہے کہ کل لون جو ہے ہمارچل پردیش میں ستاسی ہزار ساتھ سو اٹھتر کروڑ روپے کا ہو گیا ہے چودہ مہینے میں چودہ ہزار کروڑ روپے کرین ہمارچل پردیش کے اوپر کانگریس کی سرکار بڑھنے کے پرسچات ہو گیا ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ایسے میں کس پرکار سے آنے والے سمیہ میں وکاس کے کارے میں ہمارچل پردیش آگے بڑھ سکتا ہے ایسے بڑا پرشن تو یہ ہے کہ جو پچھلی جو گھوشنہ کی ہوئی ہے پچھلی بار پر ان کی گھوشنہوں میں سے ایک بھی گھوشنہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے گارنٹیوں کی گھوشنہیں راجنیتک دیشتری سے کی تھی حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھوشنہ پتر ہمارا نتیگت دستویج ہے اس میں ساری کی ساری گھوشنہیں ادھوری پڑی ہیں ادھوری کیچ مطلب ابھی تک زمینی حقیقت پر آئی نہیں لیکن حد تو اس بات کی ہے کہ جو بجٹ میں آپ نے اس مانیے صدن کے اندر بیدھان سبق کے اندر پرسطوت کرتے ہوئے گھوشنہ کی ہیں ان پر بھی کام نہیں ہوگا کیا ہوا ان تیسہ ہزار نوکریوں کا جو آپ نے پچھلے بجٹ میں کہا تھا جب کانگریس نے چنانپ سے پہلے گارنٹی دی تو اس گارنٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ نوکریہ ایک سال میں نکالیں گے اور پانچ لاکھ نوکریہ پانچ سال میں دیں گے لیکن پچھلے بجٹ میں جو تیس چوبیس کو جو بجٹ پرسطوت کیا اس میں کہا تھا کہ تیسہ ہزار نوکری دیں گے سال بیٹ گیا تیس لوگوں کو روزگار نے ملا ہی ماشال پردیش میں یہ حقیقت ہے اور اس کے بعد انہوں نے اور بہت ساری باتیں گئی تھی اور جن کا ذکر اب کی اس بجٹ میں بھی اسی طرح سے ہے چاہے وہ ٹوریزم کا سیکٹر ہے چاہے ہمارا اگری کلچر کا سیکٹر ہے ہالٹی کلچر کا سیکٹر ہے ایجوکیشن کا سیکٹر ہے چاہے وہ ہیلتھ کا سیکٹر ہے ہتا اس بجٹ سے نراشہ ہوئی ہے ہتاشہ ہوئی ہے اور ان کے ہی ایک منتری نے کھلیاں بھی اس بات کا ذکر اپنی سوشل میڈیا کی پوسٹ کے مادیم سے کیا ہے جو ہم نے باتیں اندر کی تھی بجٹ پر جوڑنے کے لیے ان کا انکلوزن نہیں ہوا وہ نہیں جوڑی گئی وہ ہٹا دی گئی ادھکاریوں کے کہنے پر ہٹا دی گئی یا سرکار کے مکھے منتری کے اشارے پر ہٹا دی گئی اس بات کو لے کر کے انہیں اپنی نرازگی زائد کی اس لیے جب منتری اپنی ہی سرکار کے بجٹ سے پرسند نہیں ہے جب ان کی پارٹی کے ہی لوگ اس بجٹ کے سمرتن میں نہیں آ پا رہے ہیں تو ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی تو پہلے ہی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ورتبان سکھو سرکار کا یہ بجٹ پورن روپ سے دشاہین ہے پردیش کیا اس میں کتائی بھی اتنے ہیں یہ بات میں کہتا ہوں